موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ حاضریں تسکین زفر اور نعیم زبیری پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے آج اسلام آباد میں قومی لائے عمل کے بارے میں اپکس کمیٹی کے اجلاس کی استعداد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت دہشتگردوں کو برداشت نہیں کرے گی اور دہشتگرد اناثر کو عبرت کی مثال بنانے کے لیے سخت قانونی کارروائی کی ضرورت ہے عمران خان نے آج احساس ریایت راشن سکیم کا اجراہ کیا جس کے تحت دو کروڑ گھرانوں کو روزمرہ کی ضروری اشیاء پر مہانہ بیس فیصد ایانت دی جائے گی صدر نے کہا ہے کہ معاشرے میں خواتین کی معاشی خودمختاری یقینی بنانے کے لیے مالیاتی امور میں ان کی شمولیت ناگزیر ہے قیام پاکستان کی پچھتر سالے تخریبات کے سلسلے میں لوگوں کا اجراف کر دیا گیا ہے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں ایک بڑے دہشتگرد نیٹورک کا سراغ لگایا گیا ہے اور بعض غیر ملکی طاقت نے پاکستان کو عدم استحقام سے دوشار کرنا چاہتی ہیں وزیر اطلاع نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت اپنی پانچ سالہ مدت پوری کرے گی اور آئندہ عام انتخابات میں دوبارہ برسر اقتدار آئے گی ملک میں کرونا وارث سے متاثر افراد کی شرح میں کمی جاری ہے کل جماعتی حریت کانفرنس نے انسانی حقوق کے عالمی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت کو مقبوزہ جمہو کشمی میں بے گناہ کشمیریوں کا خون باہنے سے روکنے کے لیے ٹھوس اقتماد کریں چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کے منجمد اساس سے فوری طور پر بحال کرے روس نے آج یوکرین کے شہروں کے لیے انسانی رہداریاں کھولنے کا اعلان کیا ہے اور رابلپنڈی میں پہلے کیکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز آج کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف اپنی پہلے اننگز میں ساتھ پکٹوں کے نقصان پر چار سو اننچاس رنس بنائے اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچا اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ پہلے نیمزو پہلی وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت دہشتگردوں کو برداشت نہیں کرے گی اور دہشتگرد اناثر کو عبرت کی مثال بنانے کے لیے ان کے خلاف تیز عدالتی کارروائی کی ضرورت ہے آج اسلام آباد میں قومی لائے عمل کے بارے میں اپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے قصر جہتی ترقے کار اور قومی لائے عمل پر بھرپور اور موفر انداز میں عمل درامت کی ضرورت ہے انہوں نے مستقبل میں دہشتگردی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے فوال اخدامات کرنے کی ضرورت پر ضرور دیا عمران خان نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ ملک کو غیر مستحقم کرنے کے گھناؤنے ازائم کم ہی کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ قوم دہشتگردی کے ناسور کو شکست دینے کے لیے متعہد ہے انہوں نے کہا عوام کو معلوم ہے کہ بعض اناثر فرقہ پرستی اور نفرت انگیز بیانات کے ذریعے بد امنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاہم ایسے اظائم کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا ایپیکس کمیٹی نے پشاور حملے کی شدید مضمت کی اور حملے کے شہدہ کے لیے دعائے مغفرت کی کمیٹی نے قومی انصداد دہشتگردی اتھارٹی کے کردار کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر ضرور دیا تاکہ دہشتگردی سے نمٹنے کو مربوط بنایا جائے اور انصداد دہشتگردی کے اداروں کی اشتہداد کار کو بہتر کیا جا سکے کمیٹی نے کہا کہ صوبوں کو جدید وارنزک لیبارٹریز قائم کرنے اور سائنسی بنیادوں پر موثر تحقیقات کرنے کے لیے زیادہ وسائل مختص کرنے چاہیے کمیٹی نے عدالتوں میں دہشتگردی کے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانے کی ضرورت پر ضرور دیا ہے وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر حقیقی فلاحی مملکت بنانے کے عظم کا عیدہ کیا ہے انہوں نے بعد آج اسلام آباد میں احساس ریایت راشن پروگرام کی افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی وزیراعظم نے ٹیکسوں کی وصولے میں اضافے کے ساتھ معاشرے کے پسماندہ طبقوں کی بہبود اور انہیں مزید ریلیف فرام کرنے کا یقین دلایا احساس ریایت راشن پروگرام کے بارے میں وزیراعظم نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد معاشرے کے کمزور طبقوں پر مہنگائی کا بوجھ کم کرنا ہے انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت 20 لاکھ مستق خاندانوں کو آٹا، دال اور پکانے کے تیل پر مہانہ 30 فیصد ایانت دی جائے گی انہوں نے کہا کہ پاکستان کو شمار اب بھی دنیا کے سستے ترین ممالک کی فیرست میں ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دوبائی اور برے سغیر کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہیں احساس پروگرام کے مختلف اقتماد کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ پروگرام کے تحت 98 فیصد فنڈز خواتین کو فرام کی جا رہے ہیں تاکہ انہیں معاشی طور پر با اختیار بنایا جائے انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام کے تحت طلبہ کے مقابلے میں طالبات کے وضائف بھی زیادہ ہیں غربت کے خاتمے کے لیے وزیراعظم کی معاملے خصوصی ثانیہ نشتر نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ احساس ریائیت راشن پروگرام کی ریجسٹریشن کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور چار ہزار یوٹیلیٹی سٹورز سے مختلف ایانت حاصل کرنے کے لیے بانوے لاکھ مستح خاندانوں کو پیغامات بھیجے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کریانہ سٹورز کی ریجسٹریشن بھی جاری ہے تاکہ مستح خاندان کے ذریعے ایانت حاصل کر سکیں ثانیہ نشتر نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران معاشرے کے مستح طبقے کو مالی امداد کی فراہمی کے لیے احساس پروگرام بلا تابتل جاری رہا اس سے قبل وزیراعظم عمران خان نے احساس ریائیت راشن سکیم کا اجراک کیا جس کے تحت دو کروڑ گھرانوں کو روزمرہ کی ضروری اشیاء پر ماہنا تیس فیصد ایانت دی جائے گی ملک غریب اور متوسط طبقے کو خصوصی آنت کے تحت آٹا پکانے کا تیل گھی اور دالوں کی قیمتوں میں نمائہ کمی آئے گی عمران خان نے آج ایک ٹویٹ میں یوکرین کے لیے انسانی امداد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے مسئلے کے حل پر زور دیا انہوں نے کہا کہ یورپی کانسل کے صدر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مسلسل فوجی تصادم پر اپنی تشفیر سے آگاہ کیا اثرات کو جاگر کیا اور فوری جنگ بندی اور کشیدگی کے خاتمی کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ پاکستان جیسے ممالک سلسلے میں سہولتکار کا کردار ادا کر سکتے ہیں اور مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے قریبی رابطہ رکھنے کی ضرورت ہے رومینیہ میں پاکستان کی صفیری ڈاکٹر زفر اطبال نے کہا ہے کہ 95 فیصد سے زائد پاکستانیوں کو یوکرین سے نکال لیا گیا ہے ریڈیو پاکستان کے حالات حاضرہ کے پروگرام میں اظہارے خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یوکرین میں فسے پاکستانیوں کو پولینڈ رومانیا اور ہنگری کے راستے نکال لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ 130 سے زائد طلبہ پہلے ہی اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں اور پروازیں ملنے کی صورت میں مزید 60 طلبہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جائیں گے ڈاکٹر زفر اطبال نے کہا کہ انہوں نے سردوں کے قریب کیمپ آفیسز قائم کیے ہیں اور پاکستانی شہری اب ہوتلوں میں قیام بذیر ہیں جہاں پاکستان کے حکومت کے جانب سے تمام اخراجات کیے جا رہے ہیں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ خواتین کو معاشرے میں اقتصادی طور پر با اختیار بنانے کے لیے مالیاتی امور میں ان کی شمولیت نہ گزیر ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں خواتین کے عالم دن کی مناسبت سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تجارت کرنے والی خواتین کے لیے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک رول موڈل تھی انہوں نے کہا کہ بیسویں صدی میں یورپ نے خواتین کے جو حقوق تسلیم کیے وہ اسلام نے انہیں چودہ سو سال پہلے دے دیئے تھے خواتین کے تحفظ کے لیے نئے قوانین تشکیل دینے اور موجودہ قوانین میں ترمیم کرنے پر وزارت انسانی حقوق کی تعریف کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ جائدات میں خواتین کے حقوق کے ترمیم بل پر عمل درامت سے خواتین متصب کی مدد سے جائدات میں اپنا حق حاصل کرسکیں گی انہوں نے معاشرے پر زور دیا کہ وہ خواتین کو عوامی مقامات پر حیرہ آسانی سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں انسانی حقوق کی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں خواتین فنون لطیفہ فوج تعلیم اور صحت سمیت تمام شوہوں میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں انہوں نے کہا کہ تعلیم میں خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے انہوں نے اس عمر پر افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت میں لڑکی اور خواتین کو ہجاب پہنے کی اجازت نہیں دی جا رہی لیکن کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا صدر ڈاکٹر آریف علمی نے پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے سلسلے میں آج اسلام آباد میں لوگوں کا اجرا کیا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف شروع کی گئی حال یا نفرت انگیز مہم نے بابا قوم قائد عظم محمد علی جنہ کے دو قومی نظریہ پر ایک بار پھر مہور تزدیق سبت کر دی ہے صدر نے نوجوان نسل کو دو قومی نظریہ کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان جمہوری جد و جہد کے ذریعے قائم کیا گیا تاہم انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ بہت سے ایسے علاقے جو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھے جان بوجھ کر بھارت کو دے دیئے گئے اس سے قبل اطلاعات و نشیات کے وزیر چودری فواد حسین نے کہا کہ قیام پاکستان کی پچھترمی سالگیرہ کوئی شاہ نشان طریقے سے منانے کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ تقریبات 23 مارچ کی فوجی پریٹ سے شروع ہوں گی جس میں اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے بزرائے خارجہ شرکت کریں گے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ خیبر پختون خواہ میں دہشت گردوں کے ایک بڑے نیٹ ورک کا سراخ لگایا گیا ہے اور بعض غیر ملکی قوتیں پاکستان ان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے آزاد اور خودمختار خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی ہے اور سامراجی قوتوں کو واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان کے سرزمین جرون حملوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دی جائے گی انہوں نے کہا کہ موجودہ اقتصادی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے وزیراعظم نے پیٹرل ڈیزل اور بجلے کی قیمتوں میں کمی کر کے عمام کو بڑا ریلیف دیا ہے ملک میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تفسرہ کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی اور عمران خان تمام بہرانوں سے فاتح بن کر نکلیں گے انہوں نے کہا کہ شکست حضب اختلاف کی جماعتوں کا مقدر ہے اپوزیشن جماعتوں کے لانگ مارچ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک سیلاب اور زلزلے سے نہیں بلکہ انتشار سے تباہ ہوتے ہیں انہوں نے حضب اختلاف پر زور دیا کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پیپس پارٹی کے لانگ مارچ کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی جائے گی اور انہیں ہر ممکن تحفظ فرام کیا جائے گا تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر شفقت محمود نے کہا ہے کہ نصاب کو ہم آہنگ کرنے سے قوم کو متحد رکھنے میں مدد ملے گی انہوں نے آج گجرانوالہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت گجرانوالہ میں پچیس عرب روپے کی لاغت سے جلد ایک یونیورسٹی قائم کرے گی انہوں نے کہا کہ علاقے کے عوام کی سہورت کے لیے حافظ آباد شہرہ سمیت بچوں کا ایک ہسپتال بھی تعمیر کیا جائے گا ریلوے کی وفاقی وزیر محمد آزم خان سباتی نے کہا ہے کہ حکومت نے پاکستان ریلوے کو کامیابیوں کی بلندی تک لے جانے کے تحیہ کر رکھائے اور ٹرینوں کو برینڈ میں تبدیل کر کے عربوں روپے کی آمدن ہوگی اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا شفافیت اور باہمی مفاد کے تحت ریلوے اور کارپوریٹ شعبے میں اشتراک ہو گیا ہے وزیر ریلوے نے کہا کہ ان کی نگرانی میں بہت جلد برینڈنگ کا منصوبہ منظور ہوگا جو ہر تاجر اور سرمایہ کار کی ضرورت ہے اور یہ منصوبہ سیکیورٹی اور پائداری کی بنیاد پر تشکیل دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ کارپوریٹ شعبے کے تعاون کے بغیر پاکستان ریلوے کو منافع بخش ادارہ بنانا ممکن نہیں ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے ایک پالیمان بل اور اس علاقے کے لیے پانچ سو ارب روپے کے اضافی پیکج کا اعلان عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل ہیں انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں یقین ظاہر کیا کہ اس بے اختلاف کی جماعتیں سیاسی اختلافات بلائطاق رکھتے ہوئے عوامی فلا بیبود کے لیے جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے بل کے منظوری میں اپنا مصبت کردار ادا کریں گی اطلاعات و نشیات کے وزیر مملکت فرر خبیب نے کہا ہے کہ وزیر آزم عمران خان ملک کی خود مختاری پر ہر گز سمجھاتا نہیں کریں گے انہوں نے پاکستان ٹیلویجن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا یوکرین کے تنازع پر واضح موقف ہے کہ روس اور یوکرین پران باچیت کے ذریعے اپنے باہمی اختلافات تیہ کریں فرر خبیب نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان کا ملسی میں پرتفا خیر مقدم کیا گیا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عوام کو ان کی دلے رانہ قیادت پر اعتماد ہے وزیر مملکت نے یقین ظاہر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنی پانچ سالہ آئین مدت پوری کرے گی اور اگلے عام انتخابات میں بھی کامیاب ہوگی انہوں نے کہا کہ اس بے اختلاف کے پاس عوام کی فلاح بیبود کا کوئی ایجنڈا نہیں اور وہ صرف اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں ملک بھر میں کرونا کیسز کی شرحہ کم ہو رہی ہے اور مصبت کیسز کی شرحہ اب دو آشاریہ صفر ایک فیصد پر آگئی ہے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ عدادشمار کی مطابق ملک میں کرونا سے مزید سات افراد جا بھاب ہوئے ہیں اور سات سچپن نئے کیسز سامنے آئے ہیں سابق صدر محمد رفیق طارر طویل علالت کے بعد آج لاہور میں انتقال کر گئے ان کے عمر بانوے سال تھی مرہوم نے جنوری انیس سو اٹھانوے سے جون دوہزار ایک میں مصطافی ہونے تک ملک کے نوے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں صدر ڈاکٹر عارف علوی وزیراعظم امران خان بڑی فوج کے سربراہ جنرل قمر جعوید باجوا اور وزیر اطلاعات و نشریعات چودری فواد حسین نے سابق صدر رفیق طارر کے انتقال پر گہرے رنج و خم کا اظہار کیا ہے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں مزفرہ باد میں اس ماہ کی سطرہ تاریخ کو کشمیر یک جہتی ریلی نکالی جائے گی آزاد جمع کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودری نے ایک بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ آزاد کشمیر کی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماوں سے مشابرت کے بات کیا گیا انہوں نے کہا کہ ریلی کا مقصد جنگ بندی لائن کی دوسری جانی ایک جہتی کا پیغام بھرپور انداز میں پہنچانا ہے کشمیری اپنی سیاسی وابستگی سے قطع نظر کشمیر کے معاملے پر متحد ہیں حکومت مسئلہ کشمیر کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرتی رہے گی انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ کشمیری بھائیوں سے ایک جہتی کے اظہار کے لیے ریلی میں بھرپور شرکت کریں جنہیں مقوضہ کشمیر میں بدترین مظالم کا سامنا آہے کل جماعتی حریت کانفرنس کی سینے رہنمان نعیم احمد خان نے انسانی حقوق کے عالمی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت کو بے گناہ کشمیریوں کا خون باہنے سے روکنے کے لیے ٹھوز اقتماد کریں کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق نئی دلی کی تہار جیل میں نظر بند نعیم احمد خان نے ایک پیغام میں مقوضہ علاقے میں جاری قتل و غارت اور گرفتاریوں کی شدید مظمت کی انہوں نے مودی حکومت کی طرف سے ویلیج ڈیفنس کمیٹیوں کو بحال کرنے کے اعلان پر بھی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دہشتگرد گروپوں کی بحالی بی جی پی حکومت کے اندتوائی جنڈے کا حصہ آہے دوسری طرف حریت رہنماؤں جمیل احمد میر اور ڈاکٹر مصاب احمد نے اپنے مشترکہ بیان میں دستی بم کے حملے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی شہادتوں پر افسوس کا اظہار کیا جمیل میر اور ڈاکٹر مصاب نے حملے کو بھارتی فوج اور اس کی خفیہ ایجنسیوں کی کارستانی قرار دیا ادھر کانگرس کے سینے رہنماؤں تارا چند نے جمہو میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جی پی حکومت نے سماع کے ہر طبقے کو راستان کیا اور علاقے میں عوامی مفاد میں کچھ نہیں کیا چین نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں امن اور استحقام کے لئے کردار ادا کرنے کو تیار ہے آج بی جی میں ایک پریس کانسنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ وانگی نے کہا کہ افغانستان میں فوری طور پر انسانی امداد کی فراہمی ہماری ترجیحات میں شامل ہے انہوں نے امریکہ پر ضرور دیا کہ وہ افغانستان کے منجمت اصاس فوری طور پر بحال اور اس پر عائد یک طرف پابندیاں ختم کرے روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ آج یوکرین کے شہروں کے لئے انسانی رہداریاں کھولے گا روسی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ جو افراد کیف چھوڑنا چاہتے ہیں وہ فضائی راستے سے بھی جا سکیں گے اور انخلاقی نگلانے کے لئے ڈرونز استعمال کیے جائیں گے یوکرین کے لاکھوں شہریوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی کی کوششوں کے ایک دن بعد محدود جنگ بندی کا اعلان سامنے آیا ہے ادھر ترکی نے روس کی طرف سے یوکرین سے شہریوں کی انخلاق لئے جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کالن نے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ ان کا ملک مستقل جنگ بندی اور یوکرین اور روس کے درمیان مذاکرات کے مصبت نتائج یقینی بنانے کے لئے کام جاری رکھے گا شام کے شہر دمشق میں آج اسرائیلی فضائے کے حملے میں دو افراد ہلاک ہو گئے برطانی میں قائم انسانی حقوق کے بارے میں شام کے مبسل ادارے نے بتایا کہ سہیونی فوج کی طرف سے کیے گئے حملے میں دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب اسلحہ اور گولہ بارود کے ایک ڈپو کو نشانہ بنائے گیا ادھر ترکی نے روس کی طرف سے یوکرین سے شہریوں کے انخلاق لئے جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے ترکی کے صدارتی تجمعان ابراہیم کالن نے ایک ٹوئٹ پیغام میں کہا ہے کہ ان کا ملک مستقل جنگ بندی اور یوکرین اور روس کے درمیان مذاکرات کے مصفت نتائج یقینی بنانے کے لیے کام جاری رکھے گا ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ تک پہنچیں اور اب پیش ہیں کھیلوں کی دنیا کے حوالے سے خبریں تسکین زفر سے کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے ٹیسٹ کرکٹ کے حوالے سے خبر راولپنڈی میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کی چوتھے روز آج کھیل کی اختتام پر آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں چار سو انچاس ٹنز بنایا اور اس کے ساتھ کھیلاری آؤٹ ہوئے میچل سٹاک بارہ اور پیٹ کیمنز چار رنز بنا کر کھیل رہے ہیں اسے قبل پاکستان نے چار سو چہتر رنز چار کھلاری آؤٹ پر اپنی پہلی اننگز ختم کرنے کا اعلان کیا تھا آج ڈونیڈن میں آئی سی سی خواتین عالمی کپ میں نیوزیلینڈ کی خواتین ٹیم نے بنگلہ دیش کی خواتین ٹیم کو نو وکٹوں سے ہرا دیا بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ستائیس آورز میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو چالیس ٹنز بنائے بارش کی وجہ سے میچ ستائیس آورز فی اننگز تک محدود کر دیا گیا نیوزیلینڈ نے مطلوبہ حدف بیس میں آور میں ایک پکٹ پر حاصل کر لیا نیوزیلینڈ میں جاری خواتین کے عالمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں پاکستان کل اپنا دوسرا میچ ماؤنٹ مانگانوئی میں آسٹریلیا کے خلاف کھلے گا پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کی نائب کپتان نیدہ ڈار نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ پاکستانی ٹیم اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹورنمنٹ میں واپس آئے گی ایک انٹیویو میں نیدہ ڈار نے روایتی حریف بھارت سے شکست پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی ٹیم نے بولنگ میں اچھی کارکردگی دکھائی لیکن آخری آور میں بہتر بولنگ نہ کر سکی اور ہمیں میچ کو بہتر انداز میں ختم کرنے پر کام کرنا چاہیے نیدہ ڈار نے کہا کہ اچھی ٹیمیں ٹورنمنٹ میں واپس آتی ہیں اور ان کی ٹیم اگلے میچ میں ایسا ہی کرے گی آج اقبال سٹیڈیم فیصل آباد میں پاکستان کی بلائنڈ ٹرکٹ ٹیم نے جنوبی افریقہ کو پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں آٹھ وکٹوں سے ہرا دیا جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ آورز میں پاکستان کو جیت کے لیے ایک سو نو رنز کا حدف دیا پاکستان نے حدف پندرہ اشاری تین اوورز میں دو وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ کل کھیل جائے گا نوجوانوں کے امور کے بارے میں وزیراعظم کے معاونے خصوصی اسمان ڈاد نے لاکھوں پاکستانی نوجوانوں کی دلچسپی کو مدد نظر رکھتے ہوئے کامیاب جوان ایس سپورٹس پروگرام کے آغاز کا اعلان کیا ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خداب کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے نوجوانوں کو کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے ایک پلیٹ فارم ملے گا انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو تمام کھیلوں میں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع فرام کیے جائیں گے معاون خصوصی نے کہا کہ کامیاب جوان پروگرام کے دوسرے اقدامات کی طرح نوجوان ای سپورٹس کے لیے بھی کامیاب جوان ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے پر اپنا اندراج کرا سکیں گے پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ملک میں فرنچائز پر اپنی پہلی ہاکی لیگ کے انعقاد کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں اس سلسلے میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ایڈپورٹس لاہور میں فیڈریشن کے سینئر عدداروں کی موجود کی میں کنسلٹن کے ساتھ معاہدہ کیا گیا یہ کنسلٹن ہاکی لیگ کے انعقاد کے حوالے سے ہاکی فیڈریشن کے ساتھ مل کر کام کریں گے پنجاب حکومت صبح بھر میں مختلف کھیلوں میں کوچنگ کی سہولت کے لیے آٹھ کروڑ روپے میں پچاس بین الاقوامی کوچس کی خدمات حاصل کر رہی ہیں ذرائع کے مطابق کوچنگ کی سہولت مختلف کھیلوں میں کھلاریوں کی صلاحیتیں ہوجاگر کرنے کے لیے تحصیل زلہ اور ڈویجن کی سطح پر میسر ہوں گی یہ تھی کچھ کھیلوں کے حوالے سے خبریں آپ سنو رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب تجارت کی دنیا کا اتار چڑھاؤ چلتے ہیں نائم زبیری کی جانا افریقہ ایک ابرتی ہوئے منڈی ہے جو ایک ارب بیس کروڑ سارفین پر مشتمل ہے اور پاکستانی تاجر برادری کو تجارت اور سمایہ کاری پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے نائجر پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے یہ بات نائجر میں پاکستان کے صفیر احمد علی سیروہ نے اسلام آباد کے ایوان سنت و تجارت میں تاجر برادری سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں سفیر نے کہا کہ نائجر پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کے فروغ کا خانہ ہے اور افریقی منڈیوں تک رسائی کا اہم ذریعہ ہے سنت و سرمایہ کاری کے بارے میں خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلیٰ کے معاونے خصوصی عبدالکریم خان نے آج نوشیرہ اقتصادی زون میں بینک آف خیبر کی برانچ کا افتتاہ کیا نوشیرہ اقتصادی زون میں بینک آف خیبر کی برانچ کا افتتاہ ایک سنگ میل ہے جس سے مقامی سنتکاروں کے لیے صوبے کے اہم بینک کے ذریعے لین دن میں آسانی کی راہ ہمبار ہوگی سیالکورٹ کے ایوانے سنت و تجارت نے اپنے بزنس ایگزیکٹیف پروگرام کے تحت بین الاقوامی تجارت کے اناثر کے حوالے سے ایک کورس کا انقاط کیا سیالکورٹ کے ایوانے سنت و تجارت کے سینئر نائب صدر شیخ زہیب رفیق سیٹھی نے اس موقع پر شرکا سے قطب کرتے ہوئے کہا کہ انفرمیشن ٹکنالوجی نے تجارت میں جدت پیدا کی ہے ٹرینر زیشان سرور نے شرکا کو تجارتی بنیادوں کی سمجھ مصنوعات کی اقسام اور مطلبہ منڈی کی نشاندہی کے حوالے سے بریفنگ دی پاکستان سٹوک ایکسینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ اسی ہنڈرڈ انڈیکس بارہ سو چوراسی پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر تین تالیس ہزار دو سو چھیا سٹ پوائنٹ پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم دو سو چھتیس میلین سے زائد حصے ریکارڈ کیا گیا جبکہ گزشتہ ہفتے کے آخری روز ایک سو چونتیس میلین سے زائد حصے کا لیندین ہوا تھا آج ہم نیٹورک کمپنی کے سب سے زیادہ بیس میلین سے زائد حصے کا کاروبار ہوا آج مجموعی طور پر تین سو اٹھامل کمپنیوں کے حصے کا لیندین ہوا رفان میں اس کمپنی کے حصے کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 99 روپے کا اضافہ جبکہ پریمیر ٹیکسٹائل کے حصے کی قیمتوں میں چون روپے کی کمی ہوئی آج کراچی میں دس کلام سونی کی قیمت ایک لاکھ گیارہ ہزار چار سو چون روپے رہی کراچی پورٹرس پر گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران دو لاکھ چار ہزار پانچ سو انسٹھ میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی جس میں سے باون ہزار پانچ سو انسٹھ میٹرک ٹن برامدی اور ایک لاکھ باون ہزار میٹرک ٹن درامدی سامان شامل تھا یہ تھی اب تک کی کچھ اہم تجارتی خبریں اور اب سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق تین روزہ گوادر یوت فیسٹیول میں کھیلوں اور مختلف صحت بکش سرگرمیوں میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس میلے کا مقصد نوجوانوں کو مصبت سرگرمیوں میں مصروف رکھنا آئے فیسٹیول کا افتتار رکھنے صوبائی اسیملی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مشیر لالا رشید دشتی نے بابا میر غص بکش بسن جو فوٹبال سٹیڈیوم گوادر میں کیا اس میلے کا انعقاد بلوچستان سپورٹس دپارٹمنٹ نے بلدیاتی حکومت کے تعاون سے کیا جہاں بڑی تعداد میں سکولوں نے حصہ لیا اور اپنے سٹالز لگائے فیسٹیول میں آتش بازی کے خوبصورت مظاہرے اردو اور بلوچی گانوں کے مقابلے ٹیبلو سمیت مختلف سرگرمیاں پیش کی گئیں آرمی پابلک سکول کے طلبانے بلوچی ثقافتی رقص بھی پیش کیا ڈپٹی کمیشنر ایبت آباد تارک سلام مروت نے کہا ہے کہ پاکستان لرننگ فیسٹیول بچوں کے علم میں اضافے کیلئے مصبت سرگرمی ثابت ہوگا انہوں نے ان خیالات کا اظہار پاکستان لرننگ فیسٹیول کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا اجلاس کے دوران بتایا گیا کہ بچوں کا میلہ بارہ اور تیرہ مارچ کو کامسٹ یونیورسٹی ایبت آباد کیمپس میں ہوگا جہاں مقررین بچوں کے لئے خصوصی پروگرمز اور سرگرمیوں کے بارے میں لیکچرز دیں گے فیسٹیول کے دوران اکسورڈ سمیت مختلف اداروں کے سٹالز لگائے جائیں گے ممتاز بھارتی اداکار نصریت انکشان نے امید ظاہر کیا ہے کہ وہ جلدی اپنے پاکستانی مدہوں اور دوستوں سے ملیں گے کراچی عدبی میلے میں ویڈیو لنک کے ذریعے اظہار خیال کرتے ہوئے معروف اداکار نے کہا کہ دنیا صرف اچھے کام کو یاد رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ ہر کوئی ہیرو بننا چاہتا ہے تاہم دنیا صرف اہم کارناموں کو یاد رکھتی ہے انہوں نے عدبی اور فنی برادری کے درمیان مضبوط تعلقات پر زور دیا انہوں نے کہا کہ مرزا غالب اور فیض احمد فیض جیسی شخصیات نے ان کے فنی سفر میں اہم کردار ادا کیا اور یہ عدب میں ان کی دلچسپی بڑھنے کا باعث ہے اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں موسمیاتی تبدیلی اور اس کے صحت پر اثرات کے بارے میں ریپورٹنگ کے حوالے سے صحافیوں کو تربیت دینے کا ایک روزہ میڈیا ٹریننگ جو میرات کو اسلامباد میں ہوگی میڈیا ٹریننگ کا نقاط ایشین پیسیفک نیٹورک فار گلوبل چینج ریسرچ اور ہیلتھ سیویسز اکیڈمی اسلامباد کے اشتراک سے کیا جا رہا ہے انسانوں سمیت دودھ پینے والے سو سے زائد اقسام کے جانداروں کے دماغ کے سکین سے پتا چلا ہے کہ دودھ پینے والے تمام جانداروں میں دماغ کے حجم کے فرق کے بغیر پیغامات کے تبادلے کی رفتار ایک جتنی ہوتی ہے میملز کا دماغ تو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جو مختلف نسوں کے ذریعے منسلک ہوتے ہیں جو ایکزونز کہلاتی ہیں دماغ تک پیغام پہنچنے کی رفتار کا انسار اس بات پر ہے کہ اسے آسابی خلیوں کے درمیان کتنے مقامات سے گزرنا پڑتا ہے چینی ساجدانوں کی ایک ٹیم نے ایک ایسی ویکسین تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو کرونا وائرس اور نزلہ زکام سے تحفظ فرام کرتی ہے اس ویکسین کا چوہوں پر کامیاب تجربہ کیا گیا شنگائی کی ایک انیورسٹی کے محققین نحالی میں شائع ہونے والی تحقیق میں نئی ویکسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ جب چوہوں پر اس ویکسین کا تجربہ کیا گیا تو اس سے ہر طرح کے کرونا وائرس اور نزلہ زکام سے تحفظ حاصل ہوا ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ خون میں شگر کی مقدار زیادہ ہونے سے جسم کو آکسیجن پہنچانے کی صلاحیت بہتر بنانے کا عمل مشکل ہو جاتا ہے جسم کو تواتر کے ساتھ مناسب آکسیجن ملنے سے بہت سے طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں ڈاکٹرز زیادہ شگر پر قابو پانے کے لیے اور اب پیش آج کے موسم کی ریپورٹ گزرشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران خیبر پختونخواب، علائی پنجاب، اسلام آباد، شمال مشرقی ولوچستان، گلگت پلتستان اور کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برف پاری ہوئی جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خوشک رہا سب سے زیادہ بارش مزفر آباد میں بہتر میلی میٹر، کاکول میں چھپن، مری میں اٹالیس، اسلام آباد راولپنڈی میں پینتیس اور کوئٹہ میں نو میلی میٹر ریکارڈ ہوئی سب سے زیادہ برف پاری کالام میں تین انچ ریکارڈ کی گئی محقبہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک وستی اور جنوبی علاقوں میں موسم خوشک رہے گا تاہم خیبر پختونخواب، شمالی بلوچستان، کشمیر اور گلگت پلتستان میں تیز ہماؤں اور گرت جمع کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر حل کی برف پاری کا امکان ہے آج سب سے زیادہ سردی کالام میں پڑی جہاں درجہ حرارت منفی دو ڈگری سنٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا ملک کے بڑے شہروں میں آج ریکارڈ کیا گئے کم سے کم درجہ حرارت اسلام آباد کی آرہ ڈگری سنٹیگریڈ لاہور پندرہ، کراچی بیس، پشاور تیرہ، کوئٹہ مزفر آباد آٹھ، مری تین جبکہ سری نگر ساتھ جمع پندرہ اور لے صفر ڈگری سنٹیگریڈ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر مزیراعظم نے آج اسلام آباد میں قومی لاعہ عمل کے بارے میں اپیکس کمیٹی کے جلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت دہشتگردوں کو برداشت نہیں کرے گی اور دہشتگرد اناثر کو عبرت کی مثال بنانے کے لیے سخت قانونی کارروائی کی ضرورت ہے سردن نے کہا ہے کہ معاشرے میں خواتین کی معاشی خود مختاری یقینی بنانے کے لیے مالیاتی امور میں ان کی شمولیت نہ گزیر ہے ملک میں کرونا وارس سے متاثر افراد کی شرح میں کمی جاری ہے چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کے منجمد اساس فوری طور پر باہل کرے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے محمد عویس میراج سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد مدیر فورن ڈیسک آئیشہ افتخار مدیر کھیل کی خبریں ایس ایم اپاس مدیر تجارتی سائنس اور فن کی خبریں رزفان خان کوارڈینیشن ایڈیٹر رخصانہ یاسین مدیر اعلیٰ ڈاکٹر جاوید خٹک اور نگران اعلیٰ عبدالروف خان پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائیڈ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ریڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی نئی زبیری اور تسکین زغفر کو اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ